نحمد و نسلی و نسلیم على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیب آل الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری ایک ماں جس نے مجھے جنم دیا اور دوسری میری ماں حضرت عدی کی والدہ ہے جس نے بچپن میں مجھے آدھا حضور علیہ السلام اپنی چچی جان کا بھی اپنی والدہ کی طرح ایترام کرتے اور جب حضور علیہ السلام اپنی چچی کے گھر تشریف لاتے تو آپ کھڑیاں ہو جاتی غضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ چچی جی آپ تو میری والدہ ہیں میں تو آپ کو اپنی والدہ اپنی والدہ سمچھا ہوں کہ آپ دوسری میری ماں ہیں تو جب میں آتا ہوں آپ میرے استقبار کے لیے آپ کھڑی ہو جاتی ہیں حالانکہ جب ماں باپ تشریف لائے تو اولاد کا حد تو ہے کہ ماں باپ کے عدد ایترام کے لیے استقبار کے لیے کھڑے ہو جائیں لیکن امی جان جب میں آتا ہوں تو آپ اس طرح کھڑے ہوگے استقبار نہ کیا کریں حد اڑی کی والدہ جب آپ کہتی ہیں کہ بیٹا بیشک میں تو اس طرح نہ کرتی لیکن یو میرے پیٹ میں ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو یہ میرے پیٹ میں کھڑا ہو جاتا ہے اشارہ یہ دیتا ہے کہ امی جان امام الانبیاء تمام انبیاء اور رسول کے سردار آگئے ہیں تمام انبیاء کے امام آگئے ہیں اس وقت آپ امام الانبیاء کا استقبار فرمائے پا قربان جائیے مولے مصطفہ ری تو یہ انشاء فرما دیا لیکن حضرت حری خدا رضی اللہ و تعالی نے اپنی والدہ کے شکم میں حضور علی صلی اللہ و السلام کا عدد اترام کر کے وکھا دیا پتہ جریہ کی علام دے پڑیاں اشرا فر نہ ہوندے جیڑے ہون ون اسل تمی مین پتہ نو سنا مور نب ران دا بام جریے لک نگ مین تم بے ترب عجور نہ ہوندے بی بی لے جائے تول مدی نی با ج عد عد جن نی مل دی بی مری ری چی مدی نی حضرت مولی مشکر کو شادی والدہ مائدہ آپ توافق کا با کر دیاں بیانسل توافق کا با کر دیاں کر دیاں بچے کی ولادت کا وقت آ گیا پتہ چل گیا کہ اب تمہیں پورے تواف بھی کر سکتی نہیں کیونکہ بچے کی ولادت کا وقت آ گیا ہے پروگرام یہ بنایا ٹھیک ہے توافق کا با روک جاتی ہوں گھر چلی جاتی ہوں لیکن آسار ایسے سامنے آ گئے کیل میں تے ہو گھر بھی نہیں پہنچ سکتی ہے آخر کار حضر کری دیوالدہ دل دیوی چے خیال کی اے بارے لا بچے دیوی لادت بہت سامنے آگیا پروگرام یہ بہت سامنے آگیا ہے توافق کی رک گئے لیکن میں تے ہوں گھر بھی پہنچ سکتی نہیں اللہ تبار کارا نے فرمایا گھر جان جی کڑی ضرورتیں اپنے گھر جان جی بجائے تسی میرے گھاری آ جاؤ آل کی تی اے بارے لا ایک پاک افزلٹی آلہ جگاوے مکدس جگاوے بچے دیوی لادت بہت سامنے آدت دل پاک نے فرمایا اہاں والائی پاک کے میرے گھری آ جاؤ کامے پاک دیوار شکوی حضر کری دیوالدہ کامے پاک دیوی تشریف لے جانی آنے کامے پاک دیویچ حضرت علی شیر خدا دی ولادت بہ سعادت ہوندی قربان جائیے مولای مشکل گشا دی ولادت بہ سعادت کامے پاک دیویچ ہر ہی کدی اے آرزو تے خواہش ہوندی کہ اللہ پاک کامے پاک دیوی دیدار کرا دیوی ہر کوئی آرزو ہوندی خواہش کردہ پی ہوندہ ایکن مولا مود تان دی آرزو اے 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 دیستان بکھا چا جت وسدائے تیرا ماہی لیکن مولای مشکل گشا دی ویڈال بہ سعادت کامے دیویچ چوئی لیکن کامے پاک دیدار کی تے نہیں اکھاں بند رکھی آنے آخر کار حضور صلی اللہ علیہ وسلم آت شریف لے جانگے نے اپنی چچینوں مبارک بھی دین دینے تے مبارک دین تو بعد پچھیا چکی جانمی جیر جدو اللہ تبارک تالہ بیٹے آتا فرمائے بڑیاں خوشیاں ہوندیاں نے کیونکہ ہر کوئی اولاد دیوات دعاں وان تردار ہوندہ ویڈ کیونکہ سکھ پتران دی ڈاڑی ہوں دی آدھے لوگ سیاں نے ایمیوان نبی آوی منگی آتی کر کر اوزر بہانے امی جان اللہ پاک نے کڈا کرن فرمایا کڈا سونا لان اللہ پاک نے عطا فرمایا لیکن چچین جان نے جواب دیتا بیٹا اللہ پاک نے جے عطا فرمایا لیکن اکھا نہیں کھوڑ گا یہ اکھا نہیں کھوڑے گا کھانٹو ماظر ہوئے گا بیٹا ایٹا حسین و جمیر اللہ پاک نے بیٹا جے عطا فرمایا ہے اکھا نہیں ہوندیاں جے آخر کار مر کی ہوئے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا می جان میرا ویر جڑا دے میں نوٹی بکھاونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مقدس حق تھا جے مولا مشکل کشان اٹھایا اپنی گوٹی بچ لے آندا جے مولا مشکل کشان اکھاں کھوڑ لیاں مولا مشکل کشان اکھاں کھوڑ لیاں جے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دادی دار کرن لگ گئنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا می جان آپ دے دستے پیو کے اکھاں نہیں کھوڑا بکھونا اس لال نہیں اس میرے بھیر نے تے اکھاں کھوڑ لیاں اور ایسیاں اکھاں نہیں تے ایسیاں اکھاں والا بھی کوئی نہیں ایسے حسن والا بھی کوئی نہیں آخر کار مولا مشکل کشان اٹھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے راج کے دیدار کیتے آخر مولا مشکل کشان اٹھایا کھوڑوں جہاں آپ جوان ہوئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا کہ اے اے ادھی اے تندس سونا جدو تسی پیدا ہوئے پیدا کاملے ویچ ہوئے لیکن تو ساڑھی اکھاں بند اس لی وجہ کی مولا مشکل کشان اٹھایا کھوڑی تی کھوڑی تی کھوڑا جڑا کھوڑی تی کھوڑی تی اس دا اجر میں تنوں عطا فرماؤں، اس دا اجر تنوں نبیاں دنبی اپی عطا فرماؤں گئی کہ اے علی جیڑا تیرے چیرے نوں ہی ویکھے گا، جیڑا تیری زیارت کرے گا، اس دوں عبادت دا سواب مل جائے گا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مہجمہین نے ادھ گی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیڑے تھی موجود نہیں، وہ کہ مولا مشکل کو شادہ دیدار کردے پہنے۔ یا رسول اللہ جیڑے دور نے جیڑے مولا مشکل کو شادہ دیدار نہیں کرسکن گئے، وہ اے اجر کے میں پامن گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا، جیڑا مشکل کو شادہ علیہ خدا دا ذکر کردے گا، اس نوی عبادت دا سواب مل جائے گا۔ مولا مشکل کو شادہ، حضور علیہ السلام نے نار دنیا تھی آندو پیڑے بھی پیار کیتا، ادھ گئے ترام کیتا، دنیا تھی آکے بھی اکھ تاں کھوڑی رکھ دا ماغوب سامنے سی۔ تا اس واتے مولا مشکل کو شادہ دیدار نہیں کرسکن گئے۔ تا اس واتے مولا مشکل کو شادہ علیہ السلام نے دنیا بتایا، کھوڑے بھی پیڑے بھی پیڑے پیڑے بھی پیڑے بھی پیڑے 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 نار دنیا ماغوب سامنے سی۔ موسیقی موسیقی